نحمد روان صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا اور بلیو کی طرح بھی نہ گئے اب دین اللہ رب العزت نے آسمان کی بڑھنی سے نام کی جس طرح اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا راضی ہے اسی طرح دین بنانے والا نیکی بنانے والا سواد کا گاہ بنانے والا دین بنانے والا ہمیں صرف دیکھیں اب یہ جو بھائی تقریف کرتے ہیں جس کی تاریف میں احناب کی دیو بندیوں کی رسول کی جتا پر لیا ہوں کہ اس تقریف کی تاریف یہ ہے کہ اب دو کولی غیری بغیری ہو جاتے ہیں کسی دوسرے کی بات احمد کی تاریف کسی دوسرے کی بات دین بنانیہ بغیر کسی دریف کے یہ ہے تقریف کی تاریف مولانا انکاف نہیں کرے گے میں شہر سنگی کتابوں میں دیکھا ہوں کیا طریق کی آخذوں؟ آخذوں کوڑنی غیری بغیری حجت ہے یا اس طرح کے ملتے جدتے اور متعدد کی کتابوں میں دیکھا آخذوں کوڑنی غیری بلا حجت ہے آپ کو یہاں پہلے بجو سے سن لیں اب وہ وقت تو اس میں لگا دیں آخذوں کوڑنی غیری بغیری حجت ہے یہ ہے تقلیل جس کو آپ دین سمجھتے ہیں تو دین یہ اللہ نے نازل نہیں کیا تو جو چیز اللہ نے دین نازل نہیں کیا تو اور کونسا ایسا شریک ہے؟ اَمْ لَهُمْ شُرَا قَعُوا کیا ان کے ایسے شریک ہیں؟ شَرَعُ لَهُمْ مُنِتِّ جو ان کے لئے دین کو شریکت بناتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دین بنانے والے کو بھی اپنا شریک کا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دین بنانے والے کو دین اجاد کرنے والے کو اپنا شریک بولا ہے اب جو اللہ رب العزت نے دین نازل کی ہے اب لوگوں نے تقلید اپنی طرف سے اجاد کر لی ہے یہ اللہ کے دین میں نہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ تقلید اللہ کے دین میں نہیں یہ لوگوں نے خود اجاد کیے تو جو بندہ اپنی طرف سے دین بناتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے کیونکہ یہ دین بنانا کام اللہ کا ہے یہ ایک اللہ کا خاصہ ہے اللہ کی صفت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے دین نہیں بنا سکتا نمی علیہ وسلم نے ایک دوائیے بول دیا تھا کہ میں شہر نہیں ہوں اللہ نے فرمایا اے پیغمبر جس چیز کو اللہ میں نے ہلا رہی ہے اس کو آپ کیوں ہران کرے تو دین اللہ اور پولیزت نے بنائے ہیں اور اس اللہ کے اپارے ہوئے دین میں تقلید نہیں ہے تقلید آپ لوگوں نے اجاد کی ہے اجادہ یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اس پر دلیل ہیں اور قرآن مزید اللہ اور پولیزت نے دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ایسی بات کو دین نہ سمجھو ایسی بات کے پیچھے نہ لگو ایسی بات پہ عمل نہ کرو جس کا تیرے باز ہی نے بنی اور تقلید کی کیا طریب ہے کہ کسی دوسرے کی بات لے لینا بغیر دلیل کے یعنی دوسرے سے دلیل نہیں طلب کرنی کہ دلیل ہے یہ نہیں بس دوسرے کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے اور اللہ نے اس کا حکم قرآن مزید میں یا پورے دین میں کہیں گے اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے فَاِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُّوْهِ لِلَلَّهِ وَرَسُّورِ جب دینی کاموں میں تمہارا جگرہ پر جائے تو تم نے یہ فیصلہ اللہ اور اس کو جگرہ پر جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے وَمَا يَنْتِقُونِ الْحَبَا وہ اپنی طرف سے دین نہیں بناتے یہ بھی سنننے وَمَا يَنْتِقُونِ الْحَبَا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مئی سے بولتے لہٰذا دین وہ ہے جو اللہ رب العزت بتاتے ہیں اور جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اس کے علاوہ اپنی طرف سے دین بنانا وہ شرکری دور کے ہیں کہ ایک مندہ دین بنانا ہے بہت سے دین دین کو اجاز کرنے بہت سے تو دین اللہ رب العزت نے ناظر کی ہے تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ مبارک پہ اتر ہے تو یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مولانا صاحب نے قرآن کریم کا پارا نمبر آٹھ سورہ آراب آیت نمبر تین یہ بات آیت پڑھی ہے اتبیو ماہنزلہ الیکم میر رفکم ولا تتبیو من دونی اولیاء اور ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم خوش بات کو مانو جو اللہ نے اتارا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو میرا سوال یہ ہے مولانا میرا سوال سننے پھر آپ سے جواب نہیں کریں یہ مشکل ہو یا نہیں میں سنے گا رو سنے آپ پہلی بات ہے اتبیو ماہنزلہ الیکم میر رفکم اتباہ اس کی کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر اتارا ہے اس کی اتباہ کر لو ولا تتبیو من دونی اولیاء من دونی کا ترجمہ مولانا نے کیا کہ جو چیز اللہ نے نہیں اتاری اس کے علاوہ تم کوئی اور بات نہ مانو اور اس کے تار جو مولانا نے تقلیل کی تعریف کی ہے فرماتے ہیں تقلیل کا معنی ہے افض و قول غیر ہی بغیر ہو جاتے ہیں کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا اس کا نام تقلیل ہے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آدمی کسی کسی سے بات پوچھے اور دلیل نہ مانگے بغیر دلیل کے بغیر دلیل پوچھے کسی سے بات مان لے کیا اس کا نام شرک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے نام رضی اللہ عنہ مجمعین اللہ کے نبی سے مسئلے پوچھتے اور صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے لوگ مسئلے پوچھتے اگر کوئی آدمی کسی سے مسئلہ پوچھے اور پھر مسئلے پر دلیل نہ پوچھے کیا مسئلہ پوچھنا اور بغیر دلیل کے پوچھنا اس کا نام شرک ہے تو آپ اے وعد مولانا اس کو قرآن اور حدیثیں ثابت فرماتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامی پریسٹر سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرمیٹ پر ہمارا پتہ ہے مزید معلومات کے لیے اسلامی کرسٹر سینٹر راولپنڈی پاکستان فون نمبر 0301 5615881 0345 5093 749 شکریہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعین سے لوگ مسئلے پوچھتے اگر کوئی آدمی کسی سے مسئلہ پوچھے اور پھر مسئلے پر دلیل نہ پوچھے کیا مسئلہ پوچھنا اور بغیر دلیل کے پوچھنا اس کا نام شرک ہے تو آپ کے بعد مولانا اس کو قرآن اور حدیثیں ثابت فرماتے ہیں آپ کی بات پتہ مرکلتا ہے جی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس طرح اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رازق ماننا خالق ماننا کسی اور کو بیٹا دینے والا ماننا اسی طرح اللہ رب العزت جس طرح خالق ہے اسی طرح اللہ رب العزت شارے بھی ہے دین بنانے والا بس سے اللہ کی سوا اور دین بھی بات یہ اللہ کی سوا اب جو اپنی طرف سے دین کو اجاز کرتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ام لہم شوراکاؤ شاراو رہم نتی کھنے کہ ان لوگوں نے اللہ کے شریک کر لیے جو دین بناتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی طرف سے دین بنانے والوں کو اپنا شریک بناتے ہیں جو دین بنانے والا ہے وہ شریک ہے تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ احناف یعنی دیوبندی اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں بغیر تلیر کے اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیت آج ہے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آج ہے سابھ انکار کر دیں گے کہیں گے ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمارے امام کا یہ قول ہے کیونکہ میں اب اس پہ ایک دلیل پیش کرتا ہوں یہ تقریر ترمزی اس میں یہ لکھنے والا محمود الحسن دیوبندی جن کو شیف علیہ کہا جاتا ہے جن کو شیف علیہ یہ چھاپنے والا مکتبہ بھی دیوبندی اور لکھنے والا دیوبندی اور جس پریس سے جب بھی وہ دیوبندی اس تقریر ترمزی میں محمود الحسن دیوبندی انہوں نے ایک مسئلے پہ باس کی ہے وہ مسئلہ ہے وہ بیل خیار کا بیل خیار کا بیل خیار آپ سمجھ لیں کہ حدیث میں یہ ہے کہ جب آدمی کسی دکان پہ چلا جاتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے تو جب تک وہ ادھر کھڑا ہے چیز خرید لیتا ہے پیسے دے دیتا ہے جب تک ادھر کھڑا ہے اس کو اختیار ہے چاہ چیز واپس کرے دکاندار بھی واپس کرتا ہے یہ حدیث میں آیا کہ دونوں بیعہ کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ جدا نہیں ہوتا ہے تو اس حدیث پہ باس کرتے ہوئے اس مسئلے پہ امام ابو انیفہ کا یہ موقف ہے امام ابو انیفہ کا یہ موقف ہے کہ جب آدمی نے چیز خرید لی ہے دوسرے نے بیش دی ہے اب واپس نہیں کر سکتے ہیں امام شافی کا موقف عدیث کے مطابق ہے اب محمود الاطم دیوبندی اس مسئلے پہ پوری باس کرتے ہیں آخر میں لکھتے ہیں کیا بات لکھتے ہیں کہتے ہیں حق بھی یہی ہے انصاف بھی یہی ہے کہ امام شافی کے مسئلے کو ترجیح ہے کیونکہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے پیچھے عدیث بھی لائے ہیں فی حادی المسئلہ پی ایس مسئلے پہ لیکن ہم نہیں مانے گے کیوں نَحْنُ مُقَلِّدُون ہم مُقَلِّد حق کے انصاف یہی ہے حق امام شافی کے پاس ہے انصاف یہی ہے کہ اس حق کو مانا جائے لیکن ہم کیوں نہیں مانتے نَحْنُ مُقَلِّدُون ہم مُقَلِّد ہیں یَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ ماننا ہمیں برجب نہیں حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے قرآن کی حیات کا انکار کیا جا رہا ہے وہ قرآن کو نا ماننا حدیث کو نا ماننا شرک نہیں تو شرک ہے کیا حدیث کا بندہ انکار کرتے اب یہ کوئی بندہ مائی کا لال اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ واضح کہا جا رہا ہے اَلْحَقُ وَلْإِنْسَابُ اَنَّا تَرْجِيَ لِشَّافِي امامِ شاوی کے مسئلے کو ترجی ہے حق بھی یہی ہے عصاب بھی یہی ہے لیکن ہم نہیں مانے کے کیوں نَحْنُ مُقَلِّدُون ہم مُقَلِّد ہیں اجارت آپ خموش رہیں آپ مجھے بتائیں دو خطاب دو خطاب دو خطاب دو خطاب دو باتیں کی اور دونوں بہت کریں کریں جب بیٹھ دیں میک سن لیں آدم مردو بیٹھ دیں خطاب ہے تو خون لیں خوال لیں خوال لیں خوال لیں امباہ ایمباہ ایمباہ میں نے پہلے سوال کیا تھا جس کا جواب مولنہ نے دے دیا اور یہ آخر پیس کا جواب نہیں جانتا اور میرا سوال یہ تھا کہ مولنہ اکرم صاحب نے کہا کہ تقلیل شرک ہے اور تقلیل کا مانا کیا بیان کیا افض و قولِ غیرِ ہی بغیرِ بُجَّتِن کسی آدمی کی بات کو بغیر تلیل پوچھے مان لینا اس کا نام شرک ہے اس کا نام تقلیل ہے لیکن تو ایک آیت یا ایک حدیث اس پر پیش کریں کہ کسی آدمی سے مسئلہ پوچھے اور پھر اس سے تلیل نہ مانگے تو یہ شرک ہے ایک ہے کسی مسئلہ کا قرآن اور سمت کے خلاف ہونا اور ایک ہے کسی آدمی سے مسئلہ پوچھے اور اس مسئلہ پر تلیل نہ مانگے تو یہ تقلیل ہے اور یہ شرک ہے ہمارا جگڑا اس بات میں تھا کہ تقلیل شرک ہے تقلیل شرک ہے مولنہ نے کہا تقلیل شرک ہے اور تقلیل کے حدیث تقلیل کا معنی ہے افض و قوری بغیر ہو جاتے ہیں مثلا ایک آدمی آکر پوچھتا مسئلہ میں کہ مولنہ صاحب نمازیں کتنی فرض ہیں امام صاحب کہتا ہے جب آج نماز فرض ہے وہ درچلا جاتا ہے تو مولنہ کے دعوے کمتاہ وہ مشرک ہوگا کیوں اس نے امام صاحب دلیل نہیں پوچھی ایک آجی مسئلہ پوچھتا ہے کہ حضرت صاحب میں جہاز پر جا رہا تھا میرا سفر تھا تو بتائیں اس سفر میں میں نماز فرض ہوئی آنا کروں امام صاحب کہتا ہے لیکن دلیل نہیں پوچھی تو مولنہ کے دلیل پوچھتا ہے تو مولنہ نے کہا تقلیل کی طریق یہ ہے آدمی مسئلہ پوچھے بغیر دلیل کے بغیر دلیل کے مسئلہ پوچھنا یہ شرک ہے اور اس بات پر ابھی تک مولنہ نے کچھ دلیل پیچھ لکھی اور آخر تک اس پر نہیں کریں گے جو اصل پہلی بات ہے پہلی بات کو مکمل کر لیں حدوسی بات شکر کر لیں اور انہوں نے جو مسئلہ یہ نقل کیا حضرت شیخ الہم کے حوالے سے شیخ الہم نے یہ تو فرمایا کہ امام شافی بھی مجتہد ہے اور امام ابو حنیفہ بھی مجتہد ہے لیکن ہم جو کہ مقلت امام ابو حنیفہ کے ہیں اس لئے ہم امام ابو حنیفہ کی تقلیل کرتے ہیں لیکن یہ کیسر بشک بیہ کر لیں مولنہ نے اس میں یہ بات کہی کہ اب شیخ الہم فرماتے ہیں کہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے لیکن ہم پھر بھی ابو حنیفہ کو مانتے ہیں حضرت شیخ الہم نے یہ نہیں کہا کہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ اگرچہ قرآن حدیث کے خلاف ہے لیکن ہم پھر بھی مانتے ہیں کیوں کہ مقلت ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک مسئلہ امام شافی کا ہے اور ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ کا ہے لیکن چونکہ ہم ابو حنیفہ کے مقلت ہیں ہم بات کس کی مانے کی یہ نہیں کہا ہم نبی کی بات نہیں مانے گی ابو حریفہ کی نا یہ فرمایا کہ ہم امام شافی کی بات نہیں مانے گی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا میں نے جتنے سوال کی مولانا نے جواب نہیں دیئے اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں دیں گے جو میں نے پہلے سوال کی مولانا نے جواب نہیں دیئے اور جواب آئندہ بھی نہیں دیں گے مولانا نے کہا تھا کہ حضرت شیخ الہند نے آیت غلط لکھی ہے میری بات سنیں نا بھ مولنو کا حضرت شیخ الہن نے آیت غلط لکھی ہے میں کہتا ہوں مولنو نے آیت غلط پڑھی ہے کیسے پیسے کریں میں نے آیت پڑھی مولنو نے آیت غلط پڑھی ہے ہّہ ہропتہ پڑھی آئیہ lightning غلطی کر سکتا ہے تو شیخ الہن نے غلطی ہو گئی سبحان اللہ میں کہتا ہوں پڑھ پیسے آیت غلط پڑھی ہے مان لیا نہ مانے میں کہتا ہوں حضرت شیخ الہند سے غلط لکھے گی تم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تم نے قرآن کی آیت غلط پڑی کیوں غلط پڑی مفہمت و باد میں آئے گا نا میں کہتا ہوں آیت کا لفظ مولا نے غلط پڑے ہیں آیت غلط پڑی ہے مالنین میں نے غلط پڑے اگلی بات سنیں میں نے مولا سے کہا تھا کہ جو آپ نے حدیث پڑھی یا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیجا تھا فرمایا تھا امیر کی اطاعت کرنا اور امیر نے کیا کہا آگ میں چلانگ لگا اور مولا حدیث کیسے ہے آپ حدیث سناتے ہیں میں میں آپ پر اعتماد کر کہتا ہوں کیسے حدیث ہے امیر نے کہا کہ لکھنیوں کو جمعہ سرو لکھنیوں کو جمعہ سرو لکھنیوں کو جمعہ سرو اور چلانگ نہیں لگا اب سنیں اللہ کے نبی کا حکم یہ تھا کہ امیر کی بات ماننا اور صحابہ نے امیر کی بات ہے تو نبی کی مخالفت ہوئی نہ یہ نبی کی کیا ہوگی ہم کہتے ہیں یہ دلیل ہماری ہے صحابہ نے مخالفت نہیں کی تھی صحابہ نے کیاس پر عمل کیا تھا صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کا کلمہ سمجھا ہم نے نبی کا کلمہ اس لیے پڑا تھا کہ ہم آگ سے بچیں اگر کلمہ پڑ گئی آگ میں جانا تو پھر کلمہ پڑھنے کا فیدہ کیا ہوا تو صحابہ نے کیاس کیا تھا ہم یہی کہتے ہیں سنے ہم یہی کہتے ہیں سلِ خرقی میں کہ جب امام کے مسئلہ کے مقابلے میں حدیث آجائے اس حدیث کی تعبیل کرو نبی نے کیا فرمایا امیر کی بات ہے اور امیر نے کہا آگ میں شلانگ لگا وہ صحابہ نے لگائی اب صحابہ نے امیر کی بات چھوڑ دی تو گویا صحابہ نے نبی کی بات نہیں مانی نا ہم کہتے ہیں نبی کی بات مانی لیکن اللہ کے نبی کی یہ جو بات امیر کی بات ماننا اس میں تعبیل کرو یعنی بات جائز ہو تو ماننا نہ جائز ہو تو نہ ماننا جب ہم یہ بات کہہ جائے اگر مشتحد کے قول کے مقابلے میں حدیث آجائے تو حدیث میں تعویر کریں گے ایسی تعویر کریں گے جیسے ہم نے یہاں تعویر کی ہے اگر تعویر نہیں کرو گے تو صحابہ کے پوپر لازم ہے گا کوئی نبی کا حکم چھوڑ دیا تھا اور صحابہ نبی کا حکم چھوڑنے والے ایسی تعویر ہوں گی سنیں اگلی بات یہ میں کہتا ہے یہ دلیل ہماری یا مونہ کی دلیل ہے نہیں آگے مونہ نے فرمائے میں نے کہا جی پوری حدیث پڑھیں تو مونہ حدیث پڑھنے کے لئے یہ تیار نہیں ہوئے مجھے کہتے ہیں آپ نے بھی تو حوالہ دیا ہے میں نے حوالہ دیا ہے میں کہتا ہوں بخاری جلد دوم صفحہ نمبر ایک ہزار بانوے آپ اسی طرح حوالہ دے جیسے میں دے رہا بخاری جلد دوم صفحہ نمبر ایک ہزار بانوے میں نے حوالہ دیا اور آگے میں بات کرتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں یہ ترجمہ قیم کیا امام بخاری نے پھر حدیث نکل کی ہے جیسے میں نے حدیث پڑھے یا آپ بھی پڑھ دو سبحان اللہ یا تو پوری حدیث کا حوالہ دو اگر نہیں دیتے تو میں نے بخاری کی جلد بتائی بخاری کا صفح بتائی آپ پوری عبارت پڑی ہے میں اگر حدیث دوں گا زیادہ کتاب پیش کروں گا اور اگر کتاب لگی تو پوری عبارت زبانی پڑھوں گا یا آپ پوری عبارت زبانی پڑھو یا پھر حدیث کو سامنے لاؤ ایسے کاملی جلتا اور یہ حدیث ہماری ہے تمہاری نہیں ہے اگلی بات معالی فرماتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی بات مانو جو میرے دین کی طرف لے کر چلے یہ من عنابہ سے مراد اللہ کا رسول ہے نہیں سمجھے اللہ نے کیا حکم دیا وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ عَنَابَ اس شخص کی پیروی کرو جو میرے دین کی طرف لے کر چلے اس شخص سے مراد اللہ کا رسول ہے اللہ کا رسول تو کہہ دیا نا یا عامن اتیو اللہ واتیو رسول اتیو رسول الگ ہے اس آیت میں رسول نہیں ہے رسول کے لاوہ قمتی مراد ہے اور اسی کو مجتحد کہتے ہیں کہ جہاں مجتحد دین کا مسئلہ بیان کرے تو اس کی بات مان لو تو میں کہتا ہوں جس طرح رسول کی بات ماننے کا حکم ہے اسی طرح اللہ کے رسول کے علاوہ بھی بات ماننے کا حکم ہے اسی کا نام تکلیل دیتا ہے وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ عَنَابَ إِلَيَّا وَتَّبِ سَبِيلَ سُنیں میں ابھی کوئی بات نہیں میں پوری کرتا ہوں وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَّيَّا مولا نے آیت پڑھی ہے یَا أَيُّهَاَلَّذِينَ آمَنُ أَتِيُوا اللَّهُ وَاتِيُوا رُسُولْ وَعَلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ یہ آیت پڑھی ہے دیکھیں کہتے ہیں تم اطاعت کرو اللہ کی تم اطاعت کرو اللہ کے رسول کی تو علی الامر کی اطاعت کی کی ضرورت ہے بھی اللہ کی اطاعت ہو گئے ہاں اللہ کی رسول کی اطاعت بھی اب علی الامر کی طاعت کے کیا مطلب علی الامر اللہ اللہ کا رسول کے مقابلے میں آئیں گے جب اللہ بھی آگیا اللہ کا رسول بھی آگیا جب پیشے بچے گیا اس کا مطلب ہے کہ اور چیز بچی تھی جس کا حکم راب نے دیا اور وہ علی الامر ہے حضرت صاحب یہ بیان کر رہے تھے جس طرح آپ نے عیت پڑھنے میں آپ نے گلتی کی ہے انہوں نے بھی اسی طرح جو ہے نا گلتی کی انہوں نے گلتی نہیں کی انہوں نے تقرار کی ہے بار بار اس کو بطور دلیل پیش کی ہے گلتی نہیں کتابت کی گلتی نہیں مولانا وہ آگے دلیل دے رہے ہیں اس کو تقرار کر کے پیش کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اس موقع میں وہ عیت منایئے عیت منا کے پیش کیے اب آپ نے یہ جو بات کہیے یہ جو عید ہے یہ جو میں نے پڑھی تھی اب اس میں کہاں ہیں وہ جو میں نے بات کہی ہے کہ تم اللہ فرماتے تم اس کی پیروی کرو جو میرے دین کی طرف لاتا ہے مولانا فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے کب کہا اس سے مراد ہوئے میں کہتا ہوں سنے حضرت صاحب میں کہتا ہوں اس سے وہ بند ہے جو اللہ کی کتاب کی طرف لاتا ہے پیغمبر کی حدیث کی طرف لاتا ہے لیکن جو تقلید کی طرف لاتا ہے شہر ہے اس کو ازنے سے نکالنا ذرا ہے اس کی بڑی ضرورت ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ خموش ہو یہ کیا طریقہ یہ دوسر ہوتا ہے آپ نے نکال دیں بول کے لئے میں کیا چاہتے ہیں شیف میں سے بارو اب دیکھیں شیف میں سے بارو جو سب لاتا ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں جی 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 بہاری بیتا آپ مجھے آگے جی 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 جھرے آپ مجھگاں اب دیکھیں اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ تم اس کی پیروی کرو جو تم کو اللہ کے دین کی طرف لیں اب اللہ کا دین کیا ہے اتبیو ما انزلہ علیکم من ربی کو بلا تتبیو من دونی اولیاء اولیاء کی بات کتاب و سنت کے مقابلے میں دین ہے ہی نہیں دین نام ہے دین نام ہے اللہ کی کتاب کا دین نام ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تو جو آدمی جو امام جو مجتحد قرآن کی طرف لائے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی طرف لائے اس کی بات مانو اللہ نے یہ کہا اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنا دین پیش کرتا ہے تم اس کی بات مانو پھر حضر صاحب یہ پیش کر رہے تھے کہ وہ ہماری دلیل ہے جو آپ نے بخاری کی پیش کی مولانا وہ صحیح بخاری درسی وہ کی دوسری جلد ہے کتاب العتصام ہے حضر صاحب میں نے پورا والا آپ کے جانتے ہیں میں پیش کر رہا ہوں تو میں کہتے ہو یہ ہماری دلیل ہے سبحان اللہ حضر صاحب تم ادھر کیا ست ثابت کرنے کے لیے نہیں آئے تم ادھر تقلید ثابت کرنے کے لیے آئے حضر صاحب کیا کرتے ہیں تم ادھر کیا ست نہیں ثابت کرنے آئے تم تقلید ثابت کرنے آئے تھی ایک پیغمبر علیہ السلام کے وہ وخات کے بعد امام بن رہا ہے ایک وہ جس کو محمد رسول اللہ نے امام بنایا وہ اس کی بات صحابہ نے نہیں مانی تھی کیونکہ اس کی بات کتاب و سنت کے مطابق نہیں تھی وہ امیر کی اطاعت ہوتی ہے کتاب و سنت میں اور یہی اس کا حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو امیر کی امیر کی اطاعت مشروع تھی کہ وہ جب کتاب و سنت کے مطابق تمہیں حکم دے تب اس کی بات مانی اور جب جھگڑا پر جائے فردو ہیل اللہ ورسول پھر صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف بکانا ہے تقلید نامی چیز نہیں ہے اب ان صحابہ نے آگ میں شلانگ نہیں ماری تھی انہوں نے امیر کی بات نہیں مانی تقلید نہیں کی اوہ امیر جس کو اللہ کے پیغمبر نے امیر بنایا ہے صحابہ نے اس کی تقلید نہیں کی یہ بیعت میں ثابت کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب کیا اس پہ جا پہنچے مولانا صاحب بہت تقلید کی ہو رہی ہے وہ صحابہ نے اس کی تقلید نہیں کی تھی اس کی بات نہیں ماننی تھی یہ تقلید کی نفی ہے حضرت صاحب کیا کر رہے ہو جناب دوسری بھائی یہ ہے میرے دین کی طرف جی اور اختہ غلطی کی بات یعنی کہ پھر انہوں نے درائی ہے تو یہ میرے سامنے جناب یہ الموجم الموجم الوسط ہے اس میں واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم کہتے ہو کہ نہیں ہم حدیث کو منسوخ نہیں ہم تعویل کرتے ہیں حضرت صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے مواز بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تُقَلِّدُوْهُ عالم کی تقلید نہ کرو فَلَا تُقَلِّدُوْهُ عالم کی تقلید نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید سے روکا ہے دیکھیں میں نے مولا پر جتنے سوالات کی ابھی تک مولا میرے کئی سوال کے جواب نہیں دیتے میں ایک دو تین چار پانچ نمبر بار سوال کرتا رہا مولا نے میرے سوالات کے جواب نہیں دیتے جتنے میں سوال دور آتا رہا مولا نے سوالوں کے جواب نہیں دیے ہر موقع پر مولا نئی بات فرماتے ہیں اور میں اس پر نیا سوال دو تین کرتا ہوں پھر اس کے جواب نہیں آتے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے کہا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اور علی الامر کی بات مانو اب اللہ کی بات کا حکم دیا پھر اللہ کی رسول کی بات کا حکم دیا پھر علی الامر کا حکم دیا اب یہ جو علی الامر ہے جسے مولانا امیر فرما رہے ہیں میں مولانا کی تفسیر کے مطابقی باتیں سلا رہا ہوں علی الامر کو مولانا کہہ رہے ہیں امیر ہے اب یہ جو امیر اللہ کا قرآن دکھائے گا یا اللہ کے نبی کی حدیث دکھائے گا جب اس نے اللہ کا قرآن یا اللہ کے نبی کی حدیث ہی دکھانا ہے پھر علی العمر کہنے کی ضرورت کیا دی پھر عطی اللہ تعطی رسول کیا کے بات ختم ہو جاتی اگر اس نے صاف قرآن صاف حدیث ہی پڑھنی ہے تو پھر تو علی العمر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو اتنا کافی تک اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لو باقی سب کو چھوڑ دو نہیں ہوں گے میں نے کہا تھا نا کیاس مولانا کہتا ہے جی بات تقلید چاہیے تم کیاسی طرف لے آئے وہ ایک کیاس مجتحد کرے گا اور باقی مجتحد کیاس کو مان لیں گے اسی کے نام پر تقلید ہے اسی کے نام کیا ہے اسی کے نام تو تقلید تھا کہ ہر آدمی نے کیاس سوڑے ہی کرنا تھا میں کہہ رہا ہوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین آپ ابھی فرما رہے تھے ہم صرف قرآن صرف حدیث اور کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں نے کہا یہ کیا ثابت ہو رہا ہے لیکن مولانا نے کیاس کا انکار نہیں کیا نا میں نے کہا جو حدیث آپ نے پڑھئی اس حدیث کیا ثابت ہوا کہ صحابہ نے کیاس پر عمل کیا اور نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا ہم کہتے ہیں چھوڑا نہیں نبی کی حدیث کے ظاہر کو چھوڑا اور نبی کی حدیث میں تعبیر کر دیا عمل کر دیا یہ قیاس تو ہے آپ کہہ رہے تھے کہ صرف قرآن صرف حدیث اور اب آپ نے قیاس بھی مان لیا تو معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن پر عمل کیا جا سکتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے تو قیاس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ قیاس آپ نے مان لیا تو ابھی تب اتبیو ما اندلہ کہہ رہے تھے اور اب آپ نے قیاس بھی مان لیا قیاس پر آگے نہ میں نے کہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم مانو اس کی بات جو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور اس سے مراد رسول نہیں ہے بلکہ رسول کے علاوہ ہیں کیوں اگر منعنابہ میں رسول ہو تو رسول کی اطاعت حکم تو مستقل دے دی ہے نا منعنابہ کیوں فرمایا منعنابہ سے مراد ہر وہ شخص ہر وہ عالم ہے منعنابہ سے کہ جو اللہ کے طرف لے کر انسان کو جائے اللہ کے نبی کی طرف لے کر جائے اللہ کے نبی کی دین کی طرف جائے اب ظہرہ ایک لے کر جائے گا اور باقی اس کی بات کو ماننے کے اس کی بات کو ماننے کے نام تو تقلید ہے ادھر قرآن تقلید پیش کر رہا ہے اور مولنہ تقلید کو شرک فرما رہے تھے لیکن تقلید کے شرک ہونے پر مولنہ ابھی تک ایک بھی آیت پیش نہیں کی اور تقلید کے شرک ہونے پر ابھی تک ایک بھی حدیث نہیں پیش کی جو آیت پڑھتے ہیں اس سے تقلید نکل آتی ہے جو حدیث پر تکلید نکل آتی ہے اور دعویٰ کیا تھا کہ تقلید شرک ہے اور ابھی تک تقلید کے شرک پر قرآن کی ایک آیت جنبی کی ایک حدیث نہیں آئی یہ بھی ساتھ کو نا ابھی ایک آئت اور ایک حدیث ابھی تک ایک آئت اور ایک حدیث نہیں آئی اس کے اندر تقلید نہیں ہے آپ آجو حضرت کو اٹھا دو آپ آجو میں آپ کا شوک پورا کر لیتا ہوں میں آپ کا شوک پورا کرتا ہوں آپ آجو اس لیے کہ آپ بولتے ہیں اس لیے کہ آپ بولتے ہیں جب آپ چوک پہیں تو میں نہیں بولتا جب آپ بولتے ہیں تو پھر میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ کو کیا ضرورتی ساتھ بولنے کی جب میں بات کہہ رہا تھا کہ آپ نے دعویٰ کیا تو آپ نے کہا ہاں شرک ہے میں نے کہا حدیث نہیں ہے پھر ساتھ اگری بات بھی کیا تھا اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ رب العزت نے مولا تقلید کے شرک پر دلیلیں دینا چاہ رہے تھے اور علی العمر کی آیت میں تقلید کے ثبوت پیش کرنے شروع کر دی میں کہے تو حضرت وہ آیت پڑھو جس میں اللہ نے تقلید کو شرک کہا ہو وہ حدیث پڑھو جس میں اللہ کے نبی نے تقلید کو شرک کہا ہو ابھی تک ایک آیت یا ایک حدیث نہیں ہے جس میں اللہ یا اللہ کے رسول نے تقلید کو شرک کہا ہو دعویٰ شرک کا تھا اور ابھی تک شرک کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا اور جو میں نے سوالات کیا میرے سوالات کا جواب ابھی تک نہیں ہوا میں نے کہا تھا اگر مجھ سے خطا ہو جائے اللہ خطا پر عجر دیتا ہے خطا پر عجر ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں اگر یہ قرآن حدیث کے مقابلے میں ہوتا تو اس کو عجر نہ ملتا بلکہ اس کو تو گناہ ہوتا اللہ کے نبی عجر کے بعدے فرما رہے ہیں اور آپ اس کو خطا کا اگر اس کو غلط کہہ رہے ہو ہم کہہ دیں خطا یہ قرآن کے مقابلے میں نہیں ہوتی مجھ سے اسے خطا ہو بھی جائے اللہ تک بھی عجر دیتا ہے اور عجر ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ سے کی خطا بھی قرآن حدیث کے مقابلے میں نہیں ہوتی برنہ اس میں عجر نہ ملتا حضرت صاحب حضرت صاحب نے پھر خیانت کی یہ بار بار میں نے یہ عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جو تم کو اللہ کے دین کی طرف لے جائے تم اس کی اتباہ کرو تو میں نے بولا ہے کہ تقلید کا نام دین نہیں دین صرف قرآن کا نام ہے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا اس کی طرف شیطان بھی لے جائے تو بات ماننی کہیں شیطان بھی لے جائے یہ تقلید کیسے ہو گئی ہے تقلید کی تعریف میں نے شایق صاحب کو کہا ہے اپنی حصول کی کتابوں کے مطابق کرو اخضو کولی غیری بغیری اجتن اور پھر یہ تعریف کہ جو ہے نا کتاب و سنت کی طرف رجوع نہیں رجوع الاللہ نہیں رجوع الالرسول نہیں رجوع الالقرآن نہیں ہے تقلید جو بات ہے تقلید ہے بغیر کسی دلیل کے جس طرح کے یہ ان کے شیخ الہند نے لکھا ہے کہ ہم جو ہے حق یہی ہے کہ امام شایفی کا مسئلہ بلکہ ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں ماننے گے کیونکہ ہم مقلد ہیں ہم تقلید کرنے ہیں تقلید یہ ہے تقلید اس کا نام ہے قرآن کا انکار کرنا حدیث کا انکار کرنا پھر کہہ رہے ہیں انہوں نے بولا منسوخ کریں گے ہم منسوخ اگر کوئی عیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آ جائے ہم اسے منسوخ کریں گے اللہ کے بندے منسوخ کرنے کا حق آج کے بندے کو کیسے کہ آج ایک آدمی قرآن کی عیتوں کو منسوخ کرتا پھر امام کے قول کے خلاف قرآن کی عیت آج اے حضر صاحب نے مانے کہ ہم اسے منسوخ کریں گے اوہ یہ شرک نہیں تو کیا شرک ہے اللہ کے بندوں کہ اپنے طرف سے قرآن کی عیت کو منسوخ کر دیں پھر کہہ رہے ہیں میرے سوالوں کا جواب کونسا آپ کا جواب ہے ایک ایک سوال کی میں آپ کے سامنے جواب دے رہا ہوں آپ نے یہ کہا ہے جو تمہیں اللہ کے دین کی طرف لے جائے ان کی بات مانو پھر آپ نے اس عدیس سے قیاس نکال لے اس سے تقلید کی تردید ہے وہ قیاس کی تو بات نہیں قیاس میں بھی منادرہ کر لیں گے قیاس دین ہے یا نہیں ہے کہتے ہیں جی آپ نے قیاس کو مان لی ہے وہ قیاس میں بھی بات ہو جائے گی پہلے تقلید تو ثابت کر لو بھی اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا کہ اس امیر کی اتعاد کرنی ہے تو امیر کی اتعاد کتاب و سنت کے مطابق ہوتی ہے حضرت صاحب کہہ رہے تھے جی اگر اس کی مطابق ہوتی ہے تو پھر اس کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے اب دکھو نبی علیہ السلام کی اتعاد اللہ کی اتعاد اللہ کے حکم کے مطابق ہے اب پھر نبی علیہ السلام کی اتعاد جبکہ اللہ کی اتعاد ہے اللہ کی اتعاد کرو رسول کی اتعاد کیا مطلب ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وعی سے نہیں بولتی اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے علاقے ذکر کر دی ہے اسی طرح امیر کا بھی علاقے ذکر آگیا کہ جب امیر کتابوں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں دے تو اس کی بات مانو اور آگے پھر اللہ فرمارے فَإِن تَنَازَاتٌ فِي شَيْئِن جب دین میں جگرہ پڑ جائے پھر امیر کی طرف نہیں جانا فَرُدُّو ہی لِللہِ رسول پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا ہے کتنی واضح بات ہے آپ اس کو ارجاؤں میں ڈالنا چاہتے ہیں لوگوں کو سمجھ جائے نئی کتاب و سنت کی سمجھ آگے رہے گی اللہ کے فضل سے اور میں یہ موجہ ملعصد کی حدیث پیغمبر اللہ علیہ السلام کی پڑھ رہا تھا فَلَا تُقَلِّدُو ہُو دِینَا كُوْمَ وہ عالم کی تقلید نہ کرو یہ تقلید کروارے ہیں محمد رسول اللہ فرمارے ہیں تقلید نہ کرو وہ اللہ کے بندوں اللہ کے بھگمبر نے فرمایا ہے فَلَا تُقَلِّدُو ہُو دِینَا كُوْمَ دین میں اپنے عالم کی تقلید نہیں کرنی اب اللہ کے بھگمبر کی بات مانے یا آپ کی بات مانے حدیث کے الفاظ پڑھ رہوں گا ہے فَلَا تُقَلِّدُو ہُو دِینَا كُوْمَ اب اللہ کے بھگمبر نے فرمایا تقلید نہیں ہے آپ کہتے تقلید ہیں آپ ذرا ایک احط پڑھیں جس میں تقلید کا لفظ آجائے میں آپ کو شکست لے کر دوں گا جاؤ مولانا میں چیلے ہی کہتا ہوں آپ کو جاؤ چیلے ہی کہتا ہوں پورے قرآن میں سخیرہ حدیث میں آپ یہ دکھا دیں وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تقلید کرو ایمان جاؤ یہ لبا دکھا دیں میں شکست لے کر دوں گا میں پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہوں اللہ کے بندے تو میں کہتے ہو تقلید نہیں کر رہی ہے کتنی واجبات ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید کرنے سے روکا ہے فلا تقلیدو اب ادھر محمود الحسن دیوبندی وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں نہیں تقلید نہیں کرتے وہ کہتے ہیں امان شعبی کا مرسہ مسئلہ قرآن ہے امان شعبی کا مسئلہ حدیث ہے کیونکہ قرآن اور حدیث حق ہے لیکن کہتے ہیں ہم مکلید ہیں ہم نے حق نہیں بنے لیکن مولا نے فرمایا تھا فَإِذَا تَنَازَةٌ فِي شِنْ فَرُدُّهُ إِلَّا اللَّهِ میں نے جب آیت پڑی تھی اِذَا جَاءُمْ عَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ عَبِالْخُوْفِ اَرْزَاؤُ بِي فَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْعَمْرِ ابھی تک اس کا جواب نہیں آئی اللہ نے فرمایا تھا جب مدینہ منورہ میں باہر کی کوئی خبر آتی ہے تو یہ اڑا دیتے ہیں اگر یہ خبر اڑاتے نہ بلکہ اللہ کے رسول کو بتاتے اور اُلِلْأَمْر کو بتاتے تو اُلِلْأَمْر اسے کوئی معاملہ نکال لیتے میں کہتا ہوں جس طرح اللہ نے اللہ کے رسول کی طرف معاملہ لٹانے کا حکم دیا ہے اسی طرح اُلِلْأَمْر کی طرف لٹانے کا بھی حکم دیا ہے تو موانا فرما رہے تھے کہ اللہ نے حکم دیا رسول کی طرف لٹانے کا اور جو رسول کی طرف نہیں لٹاتا وہ شرک کرتا ہے میں کہتوں اللہ نے جس طرح رسول کی طرف لٹانے کا حکم دیا تو علی العمر کی طرف لٹانے کا بھی حکم دیا اگر علی العمر کی طرف لٹانا شرک ہے تو پھر اس کا حکم دے اللہ دے رہے ہیں قرآن کریم میں کیا اللہ شرک کا حکم دیں گے لیکن ابھی تک مولانا نے میری اس آیت کا جواب نہیں کم بس کا میں نے چار بار یہ آیت پڑھی ہے ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا آگے مولانا فرما رہے تھے دیکھیں جی آپ لوگ کہتے ہیں جب امام کا قول آجے اور امام کے قول کے مقابلے میں نبی کی حدیث آجے ہم اس میں تعویل کریں گے یا منسوخ مانیں گے اور اللہ کے قرآن کو منسوخ ماننا شرک ہے اللہ فرماتا ہے منسوخ اللہ کرتے ہیں ہم منسوخ کو مان لیتے ہیں اور منسوخ کا ماننا شرک نہیں ہے وہ نہیں کہتے کہ امام اس کو منسوخ کہہ رہے گا امام منسوخ نہیں کرے گا ہم یہ کریں گے کہ آیت میں یا تعویل ہوگی یا آیت منسوخ ہوگی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم منسوخ کریں گے منسوخ کرنے والد اللہ ہے ہم تو منسوخ کو مانتے ہیں منسوخ کرنا اور بات ہے اور منسوخ کو منسوخ ماننا یہ اور بات ہے آگے مولانا فرماتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول کی بات ماننا اللہ کے رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے میں کہتا ہوں اللہ کی حیثیت الگ ہے اور اللہ کے رسول کی حسیت الگ ہے اللہ معبود ہے اور نبی اس کا رسول اور بندہ ہے تو جس طرح ایک اللہ کی شخصیت ہے ایک اللہ کے رسول کی ہے اور اسی طرح اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے بعد علی العمر کی بھی حسیت ہے اللہ رب العزت نے اللہ کی اطاعت کا مستقل حکم دیا اللہ کے رسول کی اطاعت کا مستقل حکم دیا اور علی العمر کی اطاعت کا مستقل حکم دیا تو جس طرح اللہ کے رسول کی بات ماننا یہ شرک فتحید نہیں ہے تو علی العمر کی بات ماننا شرک فتح سالت بھی نہیں ہے نہ آپ اللہ کے رسول کی بات ماننے کو شرک کہہ سکتے ہیں نہ علی العمر کی بات ماننے کو شرک کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول کی بات ماننے تو بھی دین ہے اور علی العمر کی بات ماننے تو بھی دین ہے یہ شرک نہیں ہے اگر مولانا فرما رہے تھے کہ دیکھیں فلا تو کل دو ہو دین اکم تم اپنے عالم کی تکلید نہ کرو دین میں یہ میں ترجمہ حضرت نے کس کا کیا مجھے وہ لفظ دکھا دے اگر مولینہ نے فرمایا کہ دیکھیں تم قرآن کی آیت پر دو تقلید ضروری ہے میں شکست لکھ دوں گا مولینہ پہلا دعویٰ آپ کا تھا میرا دعویٰ دوسرا ہے آپ کا دعویٰ کہہ رہا تقلید شرک ہے اور میرا دعویٰ کہہ رہا تقلید تقلید واجب ہے پہلے آپ آیت پر دے تقلید شرک ہے تو میں شکست لکھ دوں گا مولینہ کہہ رہا تھا تم تقلید کے لفظ قرآن میں دکھا دو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامی کے رہ پر تینٹہ راوزنگی پاکستان کی جانب سے پیشتیا جا رہا ہے انٹریکٹ کا ہمارا پسہ ہے www.irpp.com www.ahlalhadies.net www.munاظرہ.org اس لئے پہلے آپ خود پیش کریں آپ کی ایک قائد سینٹر راوزنگی پاکستان نبی اور اللہ نے ہوتا نے قرآن قریب میں تکلیت کا لفظ لے کر کاؤ گے تکلیت شکر ہے تو لفظ آپ کے ذکر پہلے ہے اپنے ذکر پہلے میں رہتے ہیں آپ کا تھا آپ ثابت کریں اور اگر آپ سے ثابت نہ ہو تو آپ فرما دیں کہ تکلیت کے لفظ کا شرک ہونا قرآن سے میں ثابت نہیں کر سکا اب مہنہ آباد شکر ہے پھر میری باری چھوڑوں پہلے سکتے ہیں یہ مذہبت کریں عزت صاحب یہ اب مانگے ہیں کہ تکلید نہیں ہے اب دیکھیں میں نے عزت صاحب کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کو فرما رہا تھا اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِنِ اِذَا قَزَلَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُوُ اللہ کیا فرما رہے ہیں کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ یا اللہ کا رسول کسی قام میں فیصلہ کر دے حکم کر دے پھر وہ اپنا اختیار چلے اب دیکھیں میں نے یہ حدیث پیش کی ہے معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الموجہ ملعوسط یہ جو حدیث کی کتاب ہے اس میں میں نے یہ لفظ ثابت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقلیدوہو دینہ کم تم عالم کی تقلید نہ کرو حضر صاحب کہتے ہیں دین میں ثابت کرو دینہ کم لفظ موجود ہے بھی اللہ کے نبی برما رہے ہیں تم تقلید نہ کرو حضر صاحب کہتے ہیں یہ دکھو بھی شرقو وہ اللہ کے بندوں یہ نہیں ماننا نبی علیہ السلام تعب ماننا جب آگے شرق لکھا ہوگا تو یہ کسی مومن کے لعاق نہیں ہے جب اللہ کے پیغمبر حکم دے دیں اور پھر وہ کہیں نہیں میں یہ نہیں وہ دکھاؤ حضر صاحب آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ واجب ہے جب آپ واجب نہیں دکھا گے تو مشرق ہے پھر ظاہر بات ہے کہ جب واجب اپنی طرف سے بنا رہے ہیں اللہ نے واجب نہیں کیا آپ ذرا کوئی عیت پڑھیں کوئی حدیث پڑھو تکلید واجب ہے میں سمجھو نہیں آپ موہد ہیں جب آپ یہ قرآن میں نہیں دکھائیں گے بھی اللہ نے تکلید کو واجب کیا ہے پھر غمبر علیہ السلام نے تکلید کو واجب کیا ہے گویا کہ واجب کو دین اپنی طرف سے اپنا رہے ہیں تو یہ شرق ہے دین اپنی طرف سے بنانا یہ شرق ہے اللہ نے نہیں فرمایا تکلید واجب ہے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تکلید واجب ہے آپ واضح کر رہے ہیں حضرت صاحب کوئی ایک ایسی ہے تو ثابت پیش کر دے جس میں آیا ہو ات تقلید واضح جہاں درمایا ہے فرمایا ہوئے کہ قلیدو تم تقلید کرو تم حضرت صاحب ایسا لفظ دکھا دو میں شکست لکھ دی میں تو نبی علیہ السلام کا فرمان پیش کر رہا ہوں فلا تقلیدو دینہ کون فلا تقلیدو اگر مسلمان کہلاتے ہو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑتے ہو اگر تم نے امام ابو حنیفہ کا پڑا ہے امام شاہی کا پڑا ہے نہ مانو نبی کا فرمان لیکن اگر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑا ہے تو پھر اللہ کے پیغمبر نے فرما دی ہے فلا تقلیدو تم تقلید نہ کرو اب پتا چلتا ہے کون اللہ کے پیغمبر کو ماننے والا ہے کون اللہ کو مانتا ہے کون نہیں مانتا اور پھر دوسری بات مولی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے وہ عید پڑی تھی اولی الامر کی مولانا صاحب ایک عید دوسری عید کی تفسیر کرتی ہے اللہ نے جب امیر کی بات کی ہے ادھر اللہ نے کیا برمایا ہے اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر اب دوسرے مقام پہ جو اولی الامر ہے وہ اسی معنی میں ہیں فَإِنْ تَنَازَاتُ بھی شئی جب دیر میں کوئی اختلاف ہوگا اس اختلاف کو امیر کی طرف نہیں لگا جا سکتا فَرُدُّو إِلَلَّهِ وَرَسُولِ اس وقت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف جا جائے گا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَقِّ مُوْقَ فِي مَا شَاجَرَ عَدْئِنَا هُونَ اس وقت تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف توجہ دو اپنے تمام اختلافات میں حاکم نہیں مان لیتے قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کو آسکر پانو وہ مومن ہی نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے ایمان والا ہی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کی حدیث چھوڑ کے کہے نانو مکلیدون حضر صاحب خطا اور ہے یہ ہے کہ ہم حق نہیں مانتے اب اس کو تو ہم مشرق مانیں گے واضح بات ہے ہم نے لکھا ہے تقلید شرق ہے ہم نے کہا ہے آپ نے واجب بولا ہے واجب ثابت کریں یا پھر مانیں گے بھی شرق ہے اور یہ کہہ رہے ہیں بھی ہم تقلید کریں گے ہم حق کو نہیں مانیں گے اور آپ بھی نہیں مان رہے اللہ کی نبی برمارہ فلا تقلیدو تم نہ تقلید کرو مولانا ایک حدیث پیش کر دو ایک حدیث پیش کر دو جس میں یہ آیا ہو تم تقلید کرو تقلید کا لفظ تو دکھاؤ ذرا قرآن میں اتنا دعویٰ کیا ہے کہ تقلید واجب ہے اور تقلید کا لفظ ہی نہیں مل رہا آپ کو قرآن میں اللہ کے محمد عزیبات دیکھیں ماشاءاللہ مولانا نے دو تین ہے جگہ پہ پھر دھوکا دے نہیں کوشش کی میں نے پہلے یہ جمعہ کیا تھا کہ آپ نے دعویٰ شرق کا کیا ہے اور میں نے دعویٰ واجب کا کیا ہے پہلے دعویٰ آپ کا ہے اور میرا دعویٰ بعد میں ہے مولانا کہتا ہے کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیں کہ اللہ فرمائے تقلید واجب ہے میں آپ کی بات مان لوں گا میں نے کہا کوئی آیت پڑھ دیں یا میں نے ثابت کرنا ہے آپ کوئی آیت پڑھیں اللہ رب واجب فرمائے کہ تقلید کرنا شرق ہے تقلید کا لفظ دکھائیں شرق کا حکم بتائیں تو آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے اور اگر یہ تقلید کا لفظ اور شرق کا حکم نہ نکلے تو پھر مجھ سے مطالبے کرنے بے سودہ پہلے اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کریں دوسری بات مولانا نے حدیث پیش کی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم عالم کی تقلید نہ کرنا میں کہتا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا پہلے قرآن سنیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ فرماتے ہیں کہ بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے درتے ہیں تو جب علماء اللہ سے درتے ہیں تو در کے مسئلہ قرآن سنت کی خلاب بیان کریں گے قرآن سنت کے مطابق بیان کریں گے جب علماء اللہ سے درتے ہیں تو اللہ سے دریں گے تو مسئلہ پھر قرآن و سنت کے مطابق بیان کریں گے تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں علماء کی تعریف جو فرماتے ہیں وہ علماء کی بات ماننے کے لئے یا علماء کی بات کو چھوڑنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورسط الانبیاء کہ علماء نبی کے وارث ہیں تو جس طرح نبی کی بات ماننا ضروری ہے تو نبی کے وارث کی بات ماننا بھی ضروری ہے اب مولانا خود فرما رہے ہیں کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے تو میں کہے تجھے اس طرح ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے تو ایک حدیث بھی دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے اگر آپ نے آیت کو آیت کی تفسیر مان لیا پھر حدیث کو حدیث کی شرعہ مان لیں اگر اللہ کے نبی کے آپ نے حدیث پڑھی کہ حدیث فرماتا ہے فلا تو قلد ہو تو میں کہے تو اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ عالم نبی کا وارث ہے تو اس کا عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی عالم کو وارث بھی فرمائیں اور پھر فرمائیں کہ میرے وارث کی بات بھی نہ ماننا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی وارث بھی فرمائیں اور وارث کی بات ماننے سے روک بھی دیں ایسا نہیں ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وارث فرما دیا اب ظاہر ہے کہ اس وارث کی بات کو ماننا ضروری ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کا وارث بھی ہو اور پھر آپ نبی کی بات نہ مانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا لوگو میرے ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے اب حضور نے ابو بکر کو مسلح پر کیوں کھڑا گیا تاکہ لوگ اس کے پیچے نمازیں پڑھیں یا اس کے پیچے نمازیں نہ پڑھیں اس لیے کہ لوگ نماز پڑھیں حضور ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ مسئلہ فرمائیں مجھے مسئلہ فرمائیں حضور نے فرمایا ایتی لی غزان تو کل آنا اس نے کہا ارائیت حضور آ فرمائیں ان آتی گا فلم اجد کا اگر میں کل آؤ را مجود نہ ہوں فرمایا اگر تو آئے اور مجھے نہ پڑھ فاتح ابا بکر ابو بکر سے مسئلہ پوچھنا کیوں ابو بکر میرا وارث ہے تو نبی پاگ نے وارث سے مسئلہ پوچھنے کا حکم دیا ابو بکر سے کہا مسئلہ پوچھو تو کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا اسی کو تو تطریق کیا رہے ہیں تو اللہ کے نبی جب منع فرماتا ہے کہ نبی عالم کو وارث کم قرار دیتے ہیں عالم کو وارث قرار دینا اس بات کی دریر ہے کہ اللہ کے نبی حکم دیتا ہے کہ تم علبہ کی بات کو ماننے اگر وہ تب ہی تو وارث فرمایا ہے جو کام اللہ کے نبی فرماتے تھے اب وہ کام اللہ کے نبی کے برسہ کریں گے نبی مسلح کا امام تھا اب عالم وارث ہوگا نبی مدان جہاد کا امیر تھا اب عالم ہوگا نبی باق سب سے مسائل بتاتے تھے اب یہ عالم بتائے گا جو کام اللہ کے نبی نے فرمائے تھے وہ اللہ کے نبی کا وارث عالم کرے گا نبی نے علماء کو وارث قرار اس لئے نہیں دیا کہ علماء کی بات کو مانا نہ جائے بلکہ اس لئے دیا کہ علماء کی بات کو مانا جائے تو اللہ کے نبی نے علماء کو وارث قرار دیا وارث اسی لئے قرار دیا کہ عالم کی بات مان لو تو نبی نے بات ماننے کا حکم دیا بات ماننے سے روکا نہیں ہے میں کہے تو آپ ایک آیت پڑھیں اللہ فرمائے تکلید شرک ہے ایسی حدیث پڑھیں کہ حضور فرمائے تکلید ہے شرک ہے دعویٰ تو آپ کا شرک کہتا آپ شرک کے دعویٰ پر دلیل پڑھیں حضرت صاحب ماشاءاللہ میرا میں نے یہ حدیث دکھائی ہے پیغمبر علیہ السلام کہ فلا تکلیدوہ دینہ کو تکلید میں کرنی حضرت صاحب نے لکھا ہے تکلید واجب ہے اور ثابت کیا کر رہے ہیں کہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں مناظرہ اس پہ نہیں ہو رہا علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے بندے مناظرہ اس پہ نہیں ہو رہا کہ علماء ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے ہیں آیا علماء کی تکلید کا حکم ہے قرآن میں حضرت صاحب یہ ثابت کرو قلیتوہ قرآن کی ایک اہر دکھا دو نبی علیہ السلام کا ایک فرمان دکھا دو جس میں تکلید کا لفظ ہو جس کتاب میں آپ دکھائیں گے جس قدیس کی کتاب میں آپ دکھا دیں گے کہ اللہ کے نبی نے برمایا عالم کی تقلید دو کرو جس کتاب میں آپ دکھائیں گے اللہ کے بندے ہم آپ کو انعام دیں گے آپ کا مسلک ماننے کا اشکیت لکھ دیں گے بات بالکل باضی ہے ان عام لوگوں کو غلطی میں نہ ڈالو بات دو اور دو چار کی طرح اللہ کے بندے کیا برمایا فلا تطلیدو ہوتینہ کم تم تقلید نہ کرو اللہ برما رہے تقلید نہ کرو تم کہتے ہو جی علماء نبی علیہ السلام کے وارث ہیں لو جی بات یہ تو نہیں ہو رہی کہ نبی کا وارث کون کون ہے شیعہ کہتے ہیں فاطمہ نبی علیہ السلام کی وارث ہے علی رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کے وارث ہیں وہ بات وراست پہ تو نہیں ہو رہی بات ہو رہی تقلید پہ آپ نے لکھا تقلید واجب ہے حضرت اہت پڑھیں حدیث پڑھیں ورنہ جو اپنی طرف سے دین بنا رہے ہو یہی شرق ہے اور میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے فلا تقلیدوہو دینہ قوم نہ تقلید کرو عالم کی نہ کرو مولانا ساتھ جرت ہے تو اس حدیث پہ کلام کرو جو اتنی سکے بند حدیث ہے اس کے رانی پہ کلام کرو مولانا جرت ہے تو کرو یا مانو نبی کا حرمان مانو یا پھر کلام کرو اس پہ یا پھر اسی طرح کہہ دو جس طرح مولانا آپ کے بڑے نے کہا الحق والانصاف اے اکرمہ حق ٹھیک ہے تیری بات ہے اے اکرمہ حق ٹھیک ہے کہ تیری بات ہے ولیکن مانو مقلدوہو ہم مقلد ہیں یا اسی طرح کہہ دو جس طرح آپ کے بڑوں نے کہا ہے یا اسی طرح کہو یا حدیث مانو حدیث میں فلا تقلیدوہو آپ کرتے ہیں کبھی وارث کی طرف جاتے ہیں کبھی علماء اللہ سے ڈرتے ہیں وہ تو بات ہی نہیں ہو رہی ایک عید پردے ایک حدیث پردے جس میں آیا ہو تم تقلید کرو آخر اتنا بڑا دعویہ واجب وہ اللہ کے بندوں تم مانتے ہو مولانا صاحب کی زبان سے نکلا ہو واجب آئے دلیلی پوچھ لو کہ واجب کیا ہے میں حدیث نبی علیہ السلام کی سنا رہا ہوں فلا تقلیدو نہ تم اس کی تقلید کرو نہ تقلید کرو مولانا کیا کر رہے ہیں اور پھر یہ قرآن مجید کی آیت اللہ رب العزت کیا برماتے قرآن مجید میں کہ اتخذو احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ کہ ان یودیوں حسانیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے رہبان کو رب بنا لیا من دون اللہ اللہ کے سوا رب بنا لیا سبحان اللہ جام ترمزی میں لکھا ہے مولانا عوالہ لکھو جام ترمزی کتاب تفسیر اس حید کی تفسیر میں امام ترمزی لائے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث میں تو پیغمبر کا فرمان پڑ رہا ہوں کیا حدیث ہے عدی بن حاتم بیٹھے تھے یہ ہے تو سنی تو کھڑے ہوگے کہنے لگے اللہ کے حدیب ہم ہم اپنے علماء کو راب تو نہیں بناتے تھے یہ اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ تم نے اپنے علماء کو رب بنا لیا ہم تو نہیں رب بناتے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا عدیب مجھے بتاؤ تمہارے علماء جس چیز کو حلال کرتے تھے تم اس کو حلال مانتے تھے یعنی جس چیز کو حرام کرتے تھے تم اس کو حرام مانتے تھے یعنی بغیر تلیل کہاں فرما تلکہ عبادتہم تلکہ عبادتہم یہ علماء کی عبادت ہے بغیر تلیل کہ ان کی حلال کو حلال ماننا ان کی حرام کو حرام ماننا تلکہ عبادتہم یہ ان کی عبادت ہے جام ترمزی ہے کتاب و تفسیر حضر صاحب یہ اللہ کا قرآن میں پڑھ رہا ہوں ساتھ میں بلات قلیدو ہوں عزیز پڑھ رہا ہوں حضر صاحب آپ ایک عدیس پڑھیں جس میں یہ آیا ہو عالم کی تقلید کرو پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وارث نہیں ہے عمر وارث نہیں ہے تم نے ان کو چھوڑ کے امام ابو نبا کی تقلید کی ہے تم نے ان کو وارث مانا ہی نہیں ہے تم نے وارث صرف امام ابو نبا کو مانا ہے کہاں کی بات کرتے ہو مولانا ابو بکر وارث نہیں ہے آپ نے مانا ہے آپ کبھی نہیں کہلاتے میں ابو بکر کا مقلید ہوں عمر کا مقلید ہوں میں عثمان کا مقلید ہوں میں علی کا مقلید ہوں تم ان کی تقلید کرتے ہی نہیں تم اپنے امام ابو نبا کی تقلید کرتے ہو کہتے ہو شادیبو علیہ نتکلہ تقلید ہو نہ امام ابی نبا مولانا وارث ایک امام ابو نبا ہی ہے اور کوئی بارث ہی نہیں ہے کیا بات کرتے ہیں پہلی بات یہ کہ مولانا فرما رہے تھے جب میں نے حدیث پڑھی کہ علماء نبی کے وارث ہیں تو مولانا نے فرمایا مناظرہ اس پہ نہیں ہو رہا کہ عالم نبی کا وارث ہے یعنی مناظرہ اس پہ ہو رہا تقلید واجب ہے یعنی میں نے کہا نہیں مولانا نے جھوٹ بولا مناظرہ اس پہ ہو رہا تقلید شرک ہے یعنی ابھی تو یہ چل رہے ہیں ابھی یہ چل رہا ہے تقلید شرک ہے یعنی تقلید شرک ہے یہ چل رہا ہے میری نمبر تو بات کا ہے کہ میں دوں گا تقلید واجب ہے اب میں آیا تو آپ نے وجوب کے دلائل بعد میں دوں گا ابھی مجھ سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ مولانا صاحب تقلید کے واجب ہونے کہ تم دلیل دو جب میری باری آئے گی تو دلیلیں میں دوں گا ابھی میرے ذمہ دلائل نہیں ہے ابھی دلائل آپ نے تقلید شرک ہے اور میں آپ کے دلائل کو رد کروں گا جب آپ کی بات مکمل ہو جائے گی پھر مطعی ہونے کے اسیئے سے میں دلیلیں شروع کروں گا کہ تقلید کرنا واجب ہے میں وجوب پر دلیلیں دوں گا اور آپ میرے وجوب کے دلائل کو رد کر دیں گے ابھی میری باری وجوب کے شروع نہیں ہوئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے حدیث پڑھی العلماء ورسط الانبیاء تو مولانا فرماتے ہیں کہ مناظرہ اس پہ نہیں ہو رہا کہ عالم وارث ہے یا نہیں میں کہہ تو مناظرہ اس پہ ہو رہا کہ تقلید شرک ہے یا نہیں آپ تقلید کے شرک ہونے پر آیت پڑھیں اور ابھی تک آپ نے تقلید کے شرک ہونے پر کوئی آیت ہے نہیں پڑھیں نہیں پڑھیں نہیں پڑھیں میں کہہ تو نہیں پڑھیں نہیں پڑھیں میں جو کہہ تو تقلید کے شرک ہونے پر آیت نہیں پڑھیں میں کہہ تو ابھی تک میں کہہ تو ابھی تک مولانا ایک آیت نہیں پڑھیں جس میں تقلید کا لفظ اور شرک کا لفظ ہو ابھی تک ایسی آیت نہیں پیش کی کہ تقلید کرنا شرک ہے نہیں آیت پڑی ابھی تک ایسی آیت نہیں پڑی کہ تقلید کرنا شرک ہے جیسے مرشمت مطالبہ گیا کہ تو حدیث پر تقلید کرنا واجب ہے ابھی تک آپ نے آیت حدیث نہیں پڑی کہ تقلید کرنا شرک ہے آگے مولو فرماتے ہیں دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا کہ عالم نبی کا وارث ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے مولا نے پھر وہ حوالہ پیش کیا ترمزی والا کہ حضرت شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ امام شافی کے ساتھ ہے لیکن ہم چونکہ مقلد امام ابو ریفہ کے سری بات امام ابو ریفہ کی مانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے بخاری کا حوالہ پیش کیا کہ مجتحد کا کبھی اجتحاد ثواب ہوتا ہے اور کبھی اجتحاد خطا ہوتا ہے میں کہے تو مجتحد کا اجتحاد ثواب ہو وہ بھی حق ہے اور مجتحد کا اجتحاد خطا ہو تو وہ بھی حق ہے اگر مجتحد کا اجتحاد خطا وہ حق نہ ہو اللہ کے نبی اس پر کبھی بھی اجر کا وعدہ نہ فرماتے مجتحد مختی کو بھی اجر کا وعدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی حق ہے اس لیے کہ نہ حق بات پر کبھی بھی اجر کا وعدہ نہیں ہوتا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مجتحد اجتحاد کرے اور اجتحاد اس کا ثواب ہو مجتحد مصیب ہو بات اس کی حق ہو اللہ اس پر دگنا عجب دیتے ہیں اور اگر یہ مختی ہو خطا ہو اللہ اس پر بھی عجب دیتے ہیں سواب بھی حق ہے اور خطا بھی حق ہے سواب بھی حق ہے اور خطا بھی اگر خطا حق نہ ہوتی تو اللہ کے نبی اس پر عجر کا وعدہ نہ فرماتے لیکن حضرت فرماتا ہے کہ چونکہ ہم مقلد امام ابو حنیفہ کے ہیں اس لئے ہم تقریب امام صاحب کی فرماتے ہیں کہ امام صاحب اجتحاد خطا ہو تو وہ بھی حق ہے کیونکہ اس پر بھی اللہ کے نبی نے عجر کا وعدہ فرمائے ہیں اور عجر کا وعدہ کا نسبات کے دریدہ کہ وہ غلط ہے نہیں اس لئے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ غلطی اور خطا میں فرق کرے اور ابھی تا غلطی اور خطا اس Hernان خطا مولانا فرق نہیں کیا اس بات تو کم کم گھنٹا گزر گیا لیکن غلطی اور خطا میں مولانا نے فرق نہیں کیا ایک بات آگے ابھی تا غلطی اور خطا مولانا فرق نہیں کیا اب مولانا فرماتا ہے کہ دیکھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا کہ جی ترمزی کی روایت ہے حضرت حاتم آئے تھے اور حضور اکرم حضرت عدی بن حاتم وہ آئے انہیں کہا یا رسول اللہ ہم تو ان کو اپنا رب نہیں مانتے تھے حضور نے فرمایا کہ دیکھیں تم ان کی باتیں بغیر دلیل کے مانتے میں کہے تو احبار اور رہبان میں فرق ہے اور مجتحد میں فرق ہے اگر مجتحد کی بات ماننا شرک ہوتا تو اللہ کے نبی مجتحد کی اجتحاد کرنے پر عجل کے بعد دینا کرتے ہیں وہ جو عرباب اور یہودی تھے وہ مجتحد نہیں تھے عرباب اور جو تھے وہ مجتحد نہیں تھے کیوں آپ اٹھائیں قرآن کریم کو وَأَنَّا حَاجَا سِرَاطِ مُتَبْ وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاهِ مِنْ قُلِّ شَئِی قرآن کریم کی آیت صرف عراب اٹھائیں اسی آیت کے تار حضرت امام قرطبی رحمت اللہ نے الجامل احکام القرآن میں لکھا ہے کہ پہلی امتوں کے جو مسئلے تھے وَقَتَبْنَا لَهُ فِي وَقَتَبْنَا لَهُ فرمائے کہ ہم نے سارے مسئلے کیوں بیان کر دیئے لِكُلِّ شَيْئِنْ عُمِرُ بِي مِنَ الْأَحْكَامِ جتنے احکام کی ضرورت تھی اللہ نے سارے احکام بیان کر دیئے وَلَمْ يَكُنْ اِنْدَهُمْ اِجْتِحَادٌ قَتْو وَإِنَّمَا خُسَّ بِزَالِقَ امَّتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اجتحاد پہلے امتوں کے اندر نہیں تھا بلکہ بطور امتی اجتحاد یہ اس امت کی خصوصیت ہے تو یہ مجتحد ہیں تو مجتحد پر رہبان کی آیتیں پر نہ یہ دجل اور فریق اور دھوکہ سازی ہے اللہ کے نبی قرآن نے ان کا تذکرہ گیا جو رہبان تھے کون تھے اللہ کے نبی قرآن کو چھوڑتے انجیل کو نبی کی بات چھوڑتے اور ان کے مدے مقابل مسئلے گڑتے رہتے تو یہ ہم بانتے ہیں مجتحد کو ہم تقلیر کرتے ہیں مجتحد کی اور آپ آیتیں پیش کرتے ہیں رہبانو والی اگر مجتحد کی بات ماننا شرک ہوتی تو اللہ اجتحاد پر عجل کے نبی بات دے نہ فرما میں نے قرآن مجید کی حید پڑھ کریں شرک ثابت کی ہے حضرت صاحب اب مان گئے ہیں کہ مجتحد کے علاوہ دوسروں کی بات ماننا شرک ہے بغیر دریج کے مجتحد کے سوا دوسروں کی ماننا وہ شرک ہے جلو یہاں تک تو پہنچو آگے بھی ابھی لے آتا ہوں آپ کو آگے بھی آپ آئیں گے اور پھر آگے دکھا گیا دے رہے ہیں حضرت صاحب اہل حدیث طالب علم کے سامنے بیٹھے ہو مولانا احبار عالم کو کہتے ہیں اتا خضو اہبار ہم انہوں نے اپنے علماء کو علماء اور کہتے ہیں وہ یہدی ہوتا ہے حضرت صاحب عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کیا ہے حبر الامہ امت کا علم حبر الامہ امت کا علم موجود ہے حبر الامہ پوری امت ہے اس پہ امت کا اجمع ہے شہنگروں کتابوں میں جہاں جہاں عبداللہ بن عباس کی فضیلت لکھی ہوئی ہے نکالیں آپ وہ حالی صحابہ وہ حافظ ابن حجر رہی محلہ کی فیط تمییز صحابہ وہ جب تعریف کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کی اس میں حبر الامہ پوری امت کہتی ہے عبداللہ بن عباس حبر تھے حبر حبر عبداللہ بن عباس حبر تھے اور ادھر حبر کی جمع احبار آئی ہے عالم کو کہا جاتا ہے کہ عالم کی تقلیت نہ کرو پھر جی کہتے ہیں کہ ہم امام ابو انیفہ کو مجتہت مانتے ہیں پھر جی وہ بات ہے کہتے ہیں ہم ابو انیفہ کو مجتہت مانتے ہیں ابو بکر مجتہت نہیں تھے عمر مجتہت نہیں تھے ان کی تقلیت کیوں نہیں تم کرتے ہیں کیوں نہیں کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کا مقلد ہوں میں عثمان کا مقلد ہوں میں علی کا مقلد ہوں میں طلحہ کا مقلد ہوں میں زبیر اور کیا وہ نہیں مجھے دیکھتے یہ گالی ہو کیا وہ آپ لائے کے لائے کے لائے کیا pä mereحقے تھے آپ لو پھارے سے پہنچ سبuri تھے ۶ ہ합انی دو جارکار ہم آہی گارڈٹو کیا ٹھیک 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 ڑھیک ہونکلوں ہمیں گارے میں کٹانے ہم لوگ کٹانے ہم لگڑی بخدان مکرابر 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 مولانا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ تکلیب واجب ہے اب یہ دین کا مسئلہ ہے اب دین بندہ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا ہے جو اپنی طرف سے دین بناتا ہے وہ شرک کرتا ہے اس کی دلیل ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اَمْ لَهُمْ تُرَقَاؤُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينَ شَرَعُوا لَهُمُ الدِّينَ یا انہوں نے ایسے شریک بنا لیے جو دین بناتے ہیں مَعْ لَمْ اجازم جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی یعنی اللہ نے دین بنانے کی اجازت دین ہے یہ دین بناتے ہیں اب مولانا صاحب نے فرمایا تکلید واجب ہے اور آپ سب گواہ ہیں اب تک ایک نہ ایت پڑی ہے نہ بیش پڑی ہے وہ حدیث پڑی ہے جس میں یہ آیا ہو تکلید واجب ہو اور مانا بھی ہے کہ میں نے دلیل ابھی نہیں دیئے میں دوں گا تو کب دیں گے؟ وہ کب آئے گی؟ ابھی تک مانا بھی میں نے دلیل نہیں دی یہ میں نے قرآن مجید کی عید پڑی اتخاذو اَحْدَارَهُمْ وَرْرُحْبَانَهُمْ مَرْبَابَ مِنْ دُولِلَّهِ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے اولادات کو اپنے روحبان کو رب بنا لیا ہے عزی بن آتم کو آپ نے فرمایا علماء کی حلال کو حلال ماننا علماء کی حرام کو حرام ماننا یہ رب بنا ہے فرمایا تلک عبادتوں اور یہ میرے ہاتھ میں یہ تفسیرِ پرتبی ہے اس میں لکھا ہے اس عید کی تفسیر میں بَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَا قَبْهِ علم جس کی تیرے پاک دلیل نہیں ہے علم نہیں اس کی اتباہ نہیں کرنی اس کے پیچھے نہیں پڑھنا اَا لَا تَتَّبِي مَا لَا تَعْلَمْ جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کی اتباہ نہیں کرنی اور یہ میرے ہاتھ میں امام الرازی کی تفسیر ہے وہ لکھتے ہیں يَعْدْ دَلَتُنْ أَلَا بُطْلَانِ تَقْلِيدِ یہ عید دلالت کر رہی ہے تقلید کے باطل ہونے پہ تقلید کے باطل ہونے پہ لَا تَقْلِيدِ یہ عید تقلید کے باطل ہونے پہ دلالت کر رہی ہے حضر صاحب میں آلے پر پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضر صاحب کوئی ہے کہ دلیل پیش کریں اسلام علیکم اللہ رحمت اللہ وآلہ 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 اسلام علیکم اللہ وآلہ وآلہ اسلام علیکم اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ وآلہ اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ وآلہ اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ وآلہ اللہ 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 وآلہ دی مولانا نے کوئی جواب نہیں دیا اے حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا یہ اشیاء ان کے مولانا لکھ گئے ہیں کوئی جواب نہیں آیا نظر صاحب عبداللہ بن مسعود کا قول میں نے حدیث کی تائید میں پیش کی ہے تائید میں پیش کی ہے میں نے کب حدیث کے مقابلے میں پیش کی ہے مقابلے میں نہیں تائید میں پیش کی ہے حضر صاحب کو یہ ہے کہ آپ بھی تو پیش کریں نا یہ ترس کھائیں ذرا ان ساتھا سے لوگوں پر یہ بچارے نہیں پڑھے ان پر ترس کھائیں کوئی عیت اور حدیث پڑھیں کہ اب تقلید ہو واضی بن کہتے ہیں آپ نے نہیں پڑھا اب تکلید ہو شرکن میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں تقلید نہ کرو تقلید نہ کرو خموش 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 اللہ tecnología جو رکوں اس کو کھام لڑکی لڑک کیا میرے آپ کو حروفت رکے گا سے مکملہ کیا ہر بنہارہ بودی ہیش پڑھ . اور میرا صحیح اسے صحبے لگے تمہیں روشی تختانی طرح perceive اس جبchuss . اور میرا صحبت ہے اکھون ناکی رکے صحبت لےDR ایسی نہیں پڑھ سکتے آنے آج ایسی نہیں پڑھ سکتے آنے سمجھ آرہی سب کھوٹا ہے سمجھ آرہی سب کھوٹا ہے سمجھ آرہی بھئی بس اصل میں یہاں جو آنے کا مقصل ہے وہ کسی کو ارانا نہیں ہے نہ ہار جی کسی کی خیئی ٹھیک ہے نا جی مولانا نے اپنے دلائل دی ہیں مولانا نے اپنے دلائل دی ہیں ٹھیک ہے نا جی اور یہاں سارے ہی اکلسیر بڑھتے والے لوگ مجھول ہیں جس کی جو جس کو اپیل کرتا ہے وہ مانے میرے فیال میں اسی پر ہم دعا کرتے ہیں بے شکل اور جذباتی ہو رہے سارے ہی سے ٹھیک ہے مطلعہ کسی نہیں ہو رہا وہ جو جا نکل ہو رہا ہے سوالہ لوگ نے کھڑا رہا ہے نہیں تھی ٹے ہو رہا ہے سارے سمجھ آئے گئے نہیں آپ مطلعہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جذبات دونہ طرف موجود ہی ہے ہم سب مسلمان ہیں ٹھیک ہے نہیں مکسی وہ یہاں جذبات نہیں ہے سمجھنا سمجھانا ہے جہاں تک جذبات کا تعلق ہے وہ تو ہر کسی کے لئے جذبات ہیں اس لئے ابھی اس مجلس کو جسی جگہ پر ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں ایسے پرانے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَا ذِّكْرَاتًا فَالْمُومِنِينَ کہ آپس میں دین کی باتوں کا تذکرہ کرتے رہو یہ مومن کو نفع دیتی ہے الحمدللہ یقیناً نفع ہوا ہے ان کی باتوں سے بھی ہوا ہے ہر کسی کو ہوا ہے ہمیں بھی ہوا ہے آپ کو بھی یقیناً ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں یہاں سے مجھے پیدا ہوا ہے یہاں سے یقیناً آپ کو پیدا ہوا ہوگا ٹھیک ہے نہیں انہوں نے بھی قرآن پڑھا حدیث پڑھی ہے انہوں نے بھی قرآن پڑھا حدیث پڑھی ہے اس میں میں ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں یہ بات کیوں شروع ہوئی ہے؟ بس 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 میں تو یہاں سے تمقیتی بات نہیں کریں گا آپسے چھوڑ دیں آپ 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 دعا کرو دعا کرو دعا کرو اس مجلس میں مجھے بات کرنا ضروری ہے چیئے ہیں آپ بھی بات سنیں میں تو کسی کے تنقیب نہیں کرتا ہوں بات یہ ہے کہ ہمارے قدرت سے عیلیہ کے علم مولانا محمد عمر پالنکلی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے پاس مختلفی مسائل آتے ہیں جن میں مسلمانوں کے درو مختلف ہوتے ہیں تو وہ دونوں کو آپس میں تطبیق دیتے ہیں منطبق کرتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تطبیق کیا دیتے ہیں؟ دیکھو بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رفعی دین کیا ایک موقع پر رفعی دین نہیں کیا نہیں نہیں کرنے والا یہ کہیں نہیں یہ بھی نہیں کیا ایک ایک ایسے بات سنو منادرہ نے بھئی کہا میں منادرہ میں منادرہ کیا رہا میں منادرہ کیا رہا میں منادرہ کیا رہا آپ کو بات کر رہے ہیں؟ آپ بات سنویں آپ کو بات نہیں سنویں انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سنت عامال ہیں نا ان کو اللہ نے کیا مطابق جدا لکھا اگر رفعی دین نہیں کیا تو رفعی دین نہ کرنے والا طبقہ اللہ نے پہلا جب کیا ہے اور اگر کیا ہے تو وہ بھی طبقہ ہے دیکھیں ایک عالم علیم کی سوچ کیسی؟ کہ آپ اس نے کیسے مطابق کیا؟ ٹھیک ہے؟ میں یہ عمل ہوں گا کہ یہ عمل یہ عمل ہوا ہے رفعی عمل میں یہ ہوگا ہے اور یہ ہوتا رہے گا کہ وہ نفرتیں بڑھیں گے میں یہاں اس مجلس میں یہ پیغام آپ کی قسمت میں گزارش کروں گا کہ ان نفرتوں کو ختم کریں بجائے اس سے ان نفرتوں کو بڑھائیں آپ اس میں پیار محبت عزت کی جو ہے وہ فضا پیدا کریں آپ اس بات سے مطابق نہیں ہیں؟ الحمدللہ بالعالمین اللہ 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 موسیقی